نمشکار سریسٹ بھار دیکھ رہے ہیں آپ اور آج ہم ان مہیلہ چھاتراؤں کے بیچ میں ہیں جہاں سے رازنیتی کونگا کے مہیلہوں کے لیے جانی جا سکتی ہے سوچی جا سکتی ہے اور یہ چھاترائیں ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح کی ویوستہ دیس پردیش میں ہونی چاہیے کس طرح کی ایجوکیسن سسٹم ہونی چاہیے کس طرح کی پولیسی ہونی چاہیے ان کی سرکشہ بھی ایک بڑا مددہ ہے کس طرح سے سرکشہ کی جا سکتی ہے وہ سرکشہ ان کی ہونی چاہیے تو آئیے جانتے ہیں دیش اور پردیش میں کیسی سرکار ہونی چاہیے تھوڑا سا پتہ کر لیتے ہیں ان لڑکیوں سے جانا چاہیں گے کہ کس طرح کی سرکار ان کو چاہیے کندر میں خاص کر میں بتانا چاہوں گی ہمیں کسی بھی سرکار سے مطلب ہمیں اس چیز سے پروگرم یہ کونسی سرکار ہے ہمیں بینی فٹ چاہیے اپنے سپورٹس کے لیے چاہیے اپنی رکشہ کے لیے چاہیے آج کے ٹیم پہ محلاؤ کی کوئی بھی سیفٹی کوئی بھی کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے کتنی ساری ویڈیوز ایسے ہی وائرل کر دی جا رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے ہم یہ چاہیں گے ہم ہری محلاؤ کی سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ عدیق کاریا کیا جائے ہم بی جے پی سرکار سے بلکل بھی سنتوشت نہیں ہے اتنے سالوں سے ہم یہی دیکھتے جا رہے ہیں ہم بار بار میں موقع دیتے جا رہے ہیں لیکن ہم اس سے بلکل بھی سنتوشت نہیں ہے محلاؤ کی سرکشہ کو کہاں دیکھتی ہے کیسی سرکشہ ہونی چاہیے اور ایجوکیشن سسٹم جو سرکار کا ہے کیسا لگتا ہے جی میرا نام ساکشی ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ جیسی کہ لوگ جو جنس ہوتے وہ فریلی گھوم لیتے اسے ساپ سے ہماری دیش میں محلاؤ اتنی وہ نہیں ہے ویلیٹ کی وہ باہر گھوم سکے نائی ہمارا ایجوکیشن سسٹم محلاؤ کو اتنا پروک کرتا ہے کہ وہ جائیں پڑے ایون پیرنٹس بھی خود ان کو روک دیتے ہیں کہ تم مت جاؤ سکول میں ابھی مت پڑو تو یہی چیزیں ہماری ڈیولپڈ ہو نہیں پا رہے ہیں جیسے آدمی آگے بڑھ رہے تو محلہ بھی اس پرکار آگے بڑھنا چاہیں گی ویکنسیز نکلتی ہیں بند ہو جاتی ہے پیپر رہ دو جاتے ہیں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے ساری چیزیں بس ایسے ویڈ تو چاہتی ہیں بچے پریپریشن کرتے ہیں ان کا ٹائم بھی جاتا ہے ان کی محنت بھی لگتے ہیں لیکن ان کو ایک سکین لگتے ہیں کہ پیپر رہ دو گیا ہے لیکن کسی بھی چیز کا کچھ دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے نا ہی جیسے میں سپورٹس میں ہوں تو ہماری سپورٹس کی بھی پیچھی سے کافی زیادہ فنڈنگ آتی تھی لیکن اب جو حال فلال ہماری سرکار ہے وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہی ہے سپورٹس والوں کو نہ سکولرشپ مل رہی ہے نہ ہی ان کا کئی کوٹا ریزرڈ ہو رہا ہے ان کی محنت بھی ایسی جا رہی ہے اور وہ سپورٹس کی وجہ سے دھن سے پڑھائی بھی نہیں کر پاتے تو ان کو کوئی بینیفیٹ بھی نہیں مل پا رہا ہے اس ریزن سے اور پڑھائی میں یہ ہے کہ آپ سٹارٹنگ سے ہی اگر بچوں کو پروک کرتے ہیں جیسے کی پیرنٹس اپنے لڑکوں کو بھیجتے ہیں کہ ہاں ہمارا بیٹا سکول جائے گا یہ کرے گا اس حساب سے ہم لڑکوں کو بھیجے تو ہمارا دیش کافی اچھا اور آگے بڑھ سکتا ہے بہت اچھے سے ایڈوکیشن سائر سے اتنا جوڑا بیجے پر رول نہیں رہا ہے اور نہ ہی سرکشا کے بیج بھی رہا ہے بیجے بھی سرکا ہے اس کے لئے بھی اور جسے مانی پور میں سکیس ہوا تھا اس کے لئے بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا گلز کے سرکشا اور ایڈوکیشن کے لئے تو کچھ بھی نہیں کر لیا ایڈا آپ کیا کہیں گے اس کباد سر ایڈیوکیشن میرا نم گریم ہے سر ایڈیوکیشن کی کافی امپرومنٹ کرنے چاہیے ہاں پہ جیسے ہم پڑھتے ہیں پر آگے اتنا جا نہیں پاتے ہیں جیسے گھر والی بھی روک دیتے ہیں کہ لڑکیاں اتنا ہی پڑھے گی پھر اس شادی کرا دیتے ہیں آگے تو اتنا پڑھنی پاتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ یہ کچھ کرے امپرومنٹ کرے لڑکیاں کیلکی ہم بھی آگے پڑھ پائے آگے بڑھ پائے اور آگے سماج بھی آگ مددہ ہے کیا کہنا چاہیں گے دیش میں پردان منتری کے طور پر کسی دیکھنا چاہیں گے اور کیسے ان کی بیعوستہ ہی ہونی چاہیے ہمیں سرکار راہول گاندی کو دیکھتے ہیں اس میں کیوں کہ جو ہمارا پیچھے کانگریس کا راج رہا تھا وہ بہت اچھا رہا تھا وہ من کی سیفٹی سب بہت بڑا مددہ ہے آج کل لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے اور بی جے پی اس میں سیفٹی میں کچھ نہیں کر رہی ہے کچھ ایسے کیسی پیچے گ لڑکیوں کو گلت نظر سے دیکھتے ہیں جو کہ اس چیزوں کے لیے سرکار کو سٹیپس لینے چاہیے جو ہم نے کانگریس راج میں دیکھے تھے بہت اچھے سٹیپس لینے جاتے تھے لڑکیوں کے لیے بہت اچھی یوجنا تیار کی جاتی تھی جس سے لڑکیوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا پر اب تو بی جے پی سرکار نے کچھ فائدہ نہیں کیا ہے بی جے پی سرکار جب سے آئی ہے نہ ہمیں کچھ دیکھنے کو ملا ہے کچھ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو ہم چاہیں گے کانگریس سرکار آئے تاکہ وومین کی سیفٹی ایڈیوکیشن سب اچھے لیول پر ڈیولپ ہو جیسے ابھی لوگ سبا چناؤ سکتے ہیں کسے ووٹ دینا چاہیے کی کیسے سرکار ہونی چاہیے جو چھاتراؤں کے لیے کھاسر کچھ نہ کچھ مائلاؤں کے لیے کر پائے ایک تو جو ریزرور کوٹا ہوتا ہے اس کو ایکوال کرنا چاہیے ایکوالیٹی لانے چاہیے جو ایسی ایسٹی کے جو بچے ہوتے ہیں بھلے ہی وہ ہمارے ساتھ بڑھتے ہیں لیکن ان کی جو مارکس یا جو میرٹلیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں محنت ہم سے پرابر کرتے ہیں لیکن ساتھ میں نہیں جا پاتے ہیں ہم کی تنا بھی پڑھ لے وہ ہم سے پہلے لے جاتے ہیں وہ انفیکٹ ہماری تک سیٹ لے جاتے ہیں تو یہ جس ختم کرنے چاہیے سب کو ایکوالیٹ میں جو ہمارے ایڈیوکیشن فیلڈ کے اوپر بہت اچھے سے کام کرنا چاہیے ابھی پیچھے بچے گنیویر اور یہ چیزیں چلی ہوئی ہیں اس میں بچے اتنے سال گاؤں مطلب موسلی دیکھتے ہیں بیک ورڈ ایریا میں گاؤں میں بچے آرمی کی تاری تنے ٹویلت ہوتی ہے لڑکے آرمی کی تاری کرنے لگ جاتے ہیں کم سے کم پچ یا چھے سال ان کا خرچہ ایکسپینسز اتنے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس مطلب بسکلی دے کے تو گاؤ ہمیں بیس اور یہ چیزیں چلتی ہیں ان کے پیرنٹس پہ اتنا خرچہ لگاتے ہیں بچے کا ایک بار تیاری شروع کرتے ہیں تو سبھے شام کی پریکٹس میں بہت سارا پیسہ جاتا ہے چار سال میں بچہ کیا ہی کر لے گا اس کے بعد کیا کرے گا اور بچہ ایک بار اتنی پریکٹس کرنے کے بعد اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے اس کو اتنا ہی پڑھنا ہے اس مائنڈ سیٹ کے بعد وہ بعد میں تیاری کر کے اس چیز کو آگے لے کہ جائے ایڈیوکیشن تو یہ تدلت بات ہے اگزام کی ت ہی کر رہے ہیں اس کے بعد لڑکیوں کی تو شادی ہو جاتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کیسے سرکار ہونی چاہیے اور اب کی بار جو مائنڈوں کو سنجکشن دے کونسی سرکار مانتے ہیں کانگرے سرکار کو مانتے ہیں ہم انہیں ہی وچ دینا چاہیے کیونکہ وہ مائنڈوں کے لیے پہلے بھی انہوں نے بہت سرکشا کی تھی اور کیا کہتے ہیں اب جیسے بی جی پی میں دیکھا ہے اتنی سرکشا مائنڈوں کو نہیں ملی زوج ریپ کیس پر دے جا رہے ہیں میرے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن جیسا کہ میں دیکھ رہے ہوں کہ یہاں پر کھیل کے معاملے میں سرکار کچھ بھی نہیں کر پا رہی آج کل میں دیکھ رہی ہوں ٹی بی پر بھی کی روڈ پر گیتا فوگار بجرنگ پونیاں کیسے اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں کیسے روڈ پر پولیس والے نے گھسیٹ رہے ہیں کیسے وہ اپنے حق کے لیے لڑتے جا رہے ہیں تو ان اے سپورٹس کوٹے میں کچھ نہیں مل رہا وہ اپنے لیے لڑنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں پورے سال بر اور ہم پاتے کیا ہیں لیکن سرکار کا دعویٰ ہے کہ سپورٹس کوٹے کے لیے بہت سارا پیسہ دیا تھا وہ پیسہ ان تک آتا ہی نہیں ہے مین بات تو یہ ہے نا کیا کہیں گے پیسہ کہاں چلے تھے یہ تو میرے کو نہیں پتا کہ پیسہ کہاں جاتا ہے لیکن سپورٹس کوٹے والا آتا ہی نہیں ہے ان کے پاس اور وہ پورا سال محنت کرتے ہیں چلے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کسے ووٹ کرنا چاہیں گے تاکہ دیش سشکت بن سکے اور مہلاؤں کی سرکشہ کا ذمہ دیش روٹنا سکے اوورال میں سٹارٹنگ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پریورتن چاہیے کیونکہ ابھی جیسے بتایا انہوں نے کی سپورٹس میں پریورتن چاہیے جس سپورٹس کے لئے ہمیں جو سکولرشپ ملتی ہے وہ سکولرشپ نہیں آتی ہمیں نہیں پتا وہ جات دکھائیں کیا دورے کیا آتی لیکن وہ ہم تک پہنچتی نہیں ہے ہمیں بس یہ چاہیے کہ ہماری سرکشہ ہے ہمارا جو سپورٹس کا سائیڈ ہے ہمیں ہمارے جو ادھیکار ہیں وہ اچھے سے مل جائیں اور اگر ہمارے کانگریس کو وارڈ کریں گے تو ہمیں یہ سب مل جائیں گے اور فیلال اتنے سالوں سے بی جے پی ہے اس نے کچھ نہیں کیا ہمارے حساب سے تو وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہم جو چاہتے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے پیٹا روزگار کے بارے بھی کیا کہنا چاہیے کیا بی جے پی کی اندر سرکار روزگار دے پائی نہیں سر کچھ بھی نہیں دے پائی بی جے پی کی سرکار نے تو بلکہ جو پہلے کی جو ریزرڈ سٹی ہوتی تھی وہ بی جا رہی ہے اگر ایک جنرل کا بچہ ہے تو وہ اتنی زیادہ فیز پے کر کے اپنا فرم فیل کرتا ہے انفیکٹر کو کچھ بھی نہیں مل پا تھا اس کے ریٹان میں جو لیسٹ ہوتی ہے وہ اتنی ہائی جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں مل پا تھا کیا روزگار جو جو پہلے سکر بھی نہیں کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہا ہے جو چیجے پہلے پہلے پبلک تھی جو گوروینڈ سیکٹر میں تو کچھ پرائیویٹ ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے اس سے بی جے پی ہمیں نقصان ہی پہنچا رہی ہے کچھ بینیفیٹس تو ہو نہیں رہا نہ ہی سپورٹس پرسن کو رہا نہ کسی پڑھنے والے بچے کو رہا کیونکہ اس کو جو جتنی محنت کر رہا ہے اس کا فل تو مل ہی نہیں رہا اسی سے بچے کا موٹیویشن ہی ڈاؤن ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے اب کی بار ششکتہ بیش کے نرمان کے لیے کسے ووٹ کریں گی؟ سر ہم کنگریز کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں سر کیونکہ پچھلے ٹائم پہ بی جے پی سرکار جب کی رہی ہے تو اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا جیسے آپ دیکھ لیا ہمارے جو فوجی بھائی ہیں ان کے لیے اگنی ویر سکیم لائی اسے کیا فائدہ ہو انہیں صرف چار سال کے لیے اس کے بعد وہ کیا کریں گے کہاں جائیں گے وہ اس کے بعد پھر انہیں روجگاڈ ڈھنا پڑے گا تو اس لیے میں تو بی جے پی سے بلکل سہمت نہیں ہوں اور نہ ہی انہوں نے وومن سیفٹی کے لیے کچھ کیا ہے آج ہم گھر سے با سرکار نکلتے وقت بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم سیف ہیں یا نہیں ہیں تو اس لیے میں تو کانگریس چاہتی ہوں اور بی جے پی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں روزگار دیا ہے آج صرف جو بچے ہیں ان کی ڈگریہ صرف علماری میں رکھی رہ گیا ہے انہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا ہے پڑے لکھے بچےوں سے بادشت ہوئی ویچار ویمارش ہوا لیکن نشکارس جو ہے ابھی نہیں نکل پایا کیونکہ بی جے پی سرکار کو سرکار میں دیکھنے سے منع کرنے والی یہ چھاتر ہیں لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ شکشہ سواستے اور سرکشہ جو بڑے بودھے تھے انہی پر کے اندر سرکار اپنا دھیان کے اندرے نہیں کر پائی شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت